بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مامون طیب اور ہم لوگ کر رہے ہیں اگرورز ان پیپیمنٹ کے questions اچھا تینوں ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوں گی ان ویڈیوز کو آپ نے بڑی سکرین پر دیکھا ہوگا اور بڑی سکرین پر دیکھنے کے بعد ان ویڈیوز میں جو کچھ میں لکھ رہا ہوں وہ آپ نے ریسٹر میں کوپی بھی کیا ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں جو میں ارضیوم کر رہا ہوں اگر نہیں کیا تو آپ کو پہلے وہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر ان questions کی ویڈیوز میں چاہیے ہیں کوشش میں کروں گا کہ ہر ویڈیو میں ایک ایک questions اس کا ہو جائے تاکہ آپ اس کے questions کو solve ہوتا ہو دیکھ سکیں پھر آپ اس کو redo کر لی جائے گا یہ challenging chapter ہوتا ہے appreciation اور bad debts یہ تین challenging chapters ہیں اس کے بعد all levels accounts ہیں زیادہ ڈم نہیں ہوتا ٹھیک ٹھیک تو یہ ہم کریں اس کی base کے لئے بھی بہت ضروری ہیں question number one پہ ہم آتے ہیں handout آپ کے پاس already ہے handout photocopy printout form میں آپ کے پاس ہونا چاہیے ان ویڈیوز کو دیکھنے سے پہلے تاکہ آپ question بھی دیکھتے رہے ہو یہاں پہ جو solve ہوتا 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 ہے اگر آپ کے اس printout نہیں ہے tablet پہ بھی question دیکھ سکتے ہیں فائدہ اس کا اتنا نہیں ہوگا longer run میں کیونکہ آپ جب redo کریں گے تو پھر آپ tablet دیکھ رہے ہوگے question physical ہونا چاہیے جی traditional چیز یہ ہی ہے okay question number one question number one کر رہے ہیں handout آپ کے پاس already ہے the financial year of tea genesis tea genesis ended on 31st December 2019 last videos میں ہم نے جو یہ پڑھ دیا تھا کہ ایک financial year ہوتا ہے اور ایک calendar year ہوتا ہے تو یہ 31st December 2019 کو جو سال ختم ہو رہا ہے وہ سال یہ تین ہے 1st January 2019 میں شروع ہوا ہوگا جو سال ختم ہو رہا ہے 31st December 2019 آپ سے کہہ رہے show the ledger accounts and show the ledger accounts of the falling items including the balances transferred to necessary part of the financial statement necessary part of the financial statement کا مطلب ہے کہ income statement اور statement of financial position میں فکرس کہاں جائیں آپ کو بنانا ہے also the balance is carried down to 2020 یہ آپ کو BDB کرنا ہے یہ بات کرنا لکھیں ہو تب بھی آپ کو کرنا ہوتا ہے ہر carried down کا ایک round down ہوتا ہے آپ کو بنانا ہے number one question number one part یہ ہے آپ کو بنانا ہے motor expense آپ نے یہ motor expense کا account یہ دیکھئے سب کے لئے سب کے لئے ایک ہی رول ہے یہ کہہ رہا ہے pay during the 819 آپ نے پہلی line خالی چھوڑنی ہے ہر ایک ایک اکاؤنٹ میں جو adjustments کا ہوگا اس میں strategy یہ ہے technique یہ پہلی لائن خالی چھوڑ دیں وجہ یہ ہے کبھی ابھی beginning balances آخر میں دیئے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ آپ بعد میں اس کو پڑھا رہے ہوں تو آپ انسرٹ کر سکیں otherwise آپ کیا کریں گے پھر اگر آپ نے پہلی لائنی استعمال کر دیں پہلی لائن آپ خالی چھوڑ دیں یہ technique کا issue ہے academic point of view issue نہیں ہے 819 سے آپ نے expense پہ کیا آپ نے کہا 819 سے water expenses debit اور bank account credit یہاں پہ آپ نے bank لکھ دیا یہ this is what we always assume آپ cash سے پہ کر رہے ہیں bank سے پہ کر رہے ہیں bank لکھتے ہیں assume ہم banks کر رہتے ہیں آسان ہو جاتا ہے میرے لئے trendy بات ہے یہ سب لوگ یہی کر رہے ہیں کہ آپ کو کہہ رہے ہیں owing at 31st December 2019 اچھا اب آپ پرانے لیکچے سن چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہے owing beginning credit site پہ ہوتا ہے owing ending debit site میں ایک چیز کے دین نام ہے ٹھیک ہے area outstanding accrued یہ میں یہاں پہ بھی لکھ دیتا ہوں حالانکہ پہلی والی ویڈیوز میں لکھتا ہوا ہے یہ barrier accrued owing اور owing اور outstanding یہ ایک ہی چیز کے نام ہے ٹھیک ہے تو یہ owing ending یہاں آتا ہے debit site پہ آئے گا as carat down کیونکہ expense due ہو چکا ہے اپنے پہ نہیں کیا تو کیا ہوا اگر آپ نے پہ نہیں کیا لیکن آپ نے expense تو incur کیا ہے expense debit ہو جائے گا اور accrued expense credit ہو جائے گا اب آپ کیا کریں گے اب آپ کو necessary part of income statement میں اس کو transfer کرنا ہے 819 میں آپ add کر دیں گے 94 آپ کا expense کتنا ہو جائے گا 913 یہ آپ کا income statement میں چلے جائے گا میں income statement میں IS لکھ سکتا ہوں آگے کے کوشن میں جا کے لیکن آپ نے income statement پورا لکھنا ہوگا یہ 31 December 2019 2019 2019 اور یہ آپ کا 913 سے فٹ ہو گیا 913 سے فٹ ہو گیا اور یہ necessary part of the financial statement میں transfer کرنے کو بول رہا ہے یعنی brought down کرنا ہے balance brought down اور یہ کتنا ہو گیا 94 یہ جو amount ہے یہ amount آپ کی current library میں show ہوگی statement of financial position میں یہ بات examiner آپ سے پوچھ سکتا ہے ایک نمبر میں یہ question دینے کے بعد 94 کیا represent کرتا ہے تو یہ آپ نے expense میں چلا گیا یہ income statement میں چاہتا ہے question number one کا part ہے ہم آتے ہیں question number one کے part b part b ہے insurance اس کی photo تو آپ کو مل جائے گی لیکن آپ کو copy کرنا ہوگا یہاں اب آپ نے insurance بنا رہا ہے اور insurance expense ہوتا ہے pay during the year pay during the year pay line insurance debit 840 سے آپ نے لکھتا against bank date ڈال دی 31st December 2019 2019 آپ سے کہہ رہا ہے prepaid as at 31st December 2019 prepaid ending آپ کے پاس پی 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 need ڈال اگ ٹھین نگ پی ڈال ڈال ڈو ڈال ایسیڈ بن گیا تو آپ کا ایکسپینس کتنا ہوا یہ آپ نے کیا 840 لیکن آپ نے اس میں سے 68 آپ نے اگلے پیریٹ کے لیے کیے ہیں یعنی 2020 کے لیے کیے ہیں تو آپ کا ایکسپینس کتنا آگیا 772 840 minus 68 772 یہ آپ کا کہاں چلا جائے گا انکم اسٹیٹمنٹ میں چلا جائے گا اور کون سی 1st December 2019 یہ carry down جو ہے آپ کا کیا بن جائے گا balance brought down بن جائے گا 1st January 2020 یہ جو amount ہے یہ آپ کا current asset میں جائے گا statement of financial position یہ amount آپ کا expense میں جائے گا gross profit کے نیچے expenses ہیں اس میں سے minus ہوگا اس میں جائے گا minus پہ جائے گا یہاں پہ gross profit کے نیچے expenses لگتے ہیں وہاں پہ آپ insurance کے نام سے یہ لگتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اچھا جی اب ہم آجاتے ہیں کس پہ stationery پہ stationery پہ ہم آجاتے ہیں page پلٹ لیتے ہیں کیونکہ page آپ کو پلٹ کے میں آپ کو سمجھاتا ہوگا page change کر لیتے ہیں یہ page number 1 تھا ٹھیک ہے نہیں page number 2 پہ آجاتے ہیں اس کی question کے page number 2 پہ بہت خوبصورت بات کہہ رہا ہے آپ سے ایرے اسٹیشنری کا اکاؤنٹ بناو item number c ہے یہ نا item number c ہے اسٹیشنری کا اکاؤنٹ آپ سے بنانے کو کہہ رہا ہے یہ تک اسٹیشنری کا اکاؤنٹ میں آلی ہاں اب یہ اسٹیشنری پہ دیورنگ دیور کتنا ہے 370 آپ نے ایک لائن چھوڑے 370 لکھتی ہے پہ دیورنگ دیور ہے کونسی ڈیٹ کو بھئی 31st ڈیسیمبر 2009 یہ آپ نے کال دیا going at 31st ڈیسیمبر 2018 going at 31st ڈیسیمبر 2018 یاد رکھئے جو 31st ڈیسیمبر 2018 اس کا مطلب ایکچولی کیا ہے اکل بڑی کی بہنس اکل بڑی 1st ڈیسیمبر 2019 اگر تو آپ کو 21st ڈیسیمبر 2018 ڈیسیمبر 2018 तو غویا आप کو جو balance ڈے رہا ہے 1st ڈیسیمبر 2019 balance ہے ڈجائے ویلائی بلے ٹی��� میں جو رہا ہوتا ہے اور اوختنی میں سنوμάencias خلیتی ویلائی بلائی ہوگی اس مرات وڑی بلے ہیں ہیں prepaid accrued accrued prepaid ویالا رول اپلاہ ہو رہا ہے یعنی پاپ کا رول اپلاہ کونسی ڈیٹ کو بھائی پرس جانوری کو 2019 کو جی ہاں ہی کہہ رہے 31 دیسیمبر 2019 245 ہے اب اگر اوئنگ ہے اور اوئنگ بیکنگ اگر کریٹ سائٹ پر ہے تو اوئنگ اینڈنگ کہا آئے گا اوئنگ ڈیٹ سائٹ پر آگیا آپ نے لکھ دیا 245 آپ نے یہاں لکھا 245 ڈیٹ ڈال دی کونسی 31 ڈیسیمبر اور یہ ڈیٹ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو کر دیا پھر آپ کیا کریں گے اس کی بیلنس کریں گے تو یہ آپ کے پاس آگیا 370 اور اس میں آپ نے ایڈ کر لیا 245 یہ آپ کے پاس آگیا 615 615 میں سے آپ نے مائنس کر دیا 110 آپ کے پاس ایکسپینس کتنا آگیا 505 یہ ایکسپینس آپ کے پاس کتنا آگیا 505 اوئنگ آپ کے پاس 370 110 بلکل صحیح ہے اور اوئنگ 245 اور آپ کے پاس یہ کتنا آگیا 505 آپ نے یہ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں انکم سٹیٹمنٹ گورا اس کو بھی صحیح مانتا ہے پورا انکم سٹیٹمنٹ یا ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کتنا آگیا 500 تو آپ کو آپ کے ٹیچر نے بتایا بس وہ ہی صحیح بتایا ہے ٹھیک ہے انکہ نہیں ہوئیے گا کہ یہ جو ہے وہ اتنا بڑا ایشو نہیں اس کے انکم سٹیٹ آئی ایس نہیں لکھ سکتے بس یہ تیہ ہے یہ بیلنس کیا من جائے گا بیلنس بڑا داؤن من جائے گا کتنا 2% پر آسکت ہوئی 1st January 2020 اور یہ اماؤنٹ جو ہے آپ کی کہاں جائے گی current liability میں کدھر statement of financial position یہ اماؤنٹ آپ کی کدھر جائے گی expense جو وہ کہتے ہیں نا show the transfer to the necessary part of the financial statement تو اس کا مطلب یہ ہوئی ٹھیک ہے جی اب آجاتے ہیں business rates کے اوپر business rates بھی expense ہے expense ہے باز یہ یاد رکھی ہے rates rent and rates یہ expense ہوتا ہے تو یہ rates آپ نے یہاں ڈال دیا آپ یہ ڈال دیا اب آپ کے اسے paid during the year 1654 آپ نے 1654 یہاں لکھتا against لکھا bank or date ڈال دیا 31st December 2009 کہتے ہیں prepaid at 31st December 2018 2018 بھئی بازات کے ساتھ پہلے بھی بات آپ کو بتا دی گئی تھی دوبارہ بتا دیتے ہیں 31st December 2018 کا مطلب actually وہ balances ہیں جو 1st January 2019 کبھی question میں 1st January 2019 دے دیتا ہے کبھی 31st December 2018 یعنے پچھلے سال کی ending date دے دیتا ہے تھوڑا سا کان فیوز کرتا آپ کے لیکن آپ کے کان زیادہ فیوز ہو جائے تو آپ کو مسئلہ آ جائے گا otherwise آپ کو یہ آسان بات ہے سمجھ میں آنی چاہی اور یہ آگیا 1 40 prepaid beginning آپ کے پاس آگیا prepaid asset ہے asset سمیشہ debit ہوتا ہے پاپ کا rule اپلایا ہونے جا رہا ہے تو یہ پاپ کا rule اپلایا ہونے جا رہا ہے یہ تو لوجک کیا ہے prepaid ہے asset debit balance ہونا چاہیے اور اگر prepaid کا ending balance कہاں ہوگا credit پہ ہوگا آپ نے لکھا balance کریٹاو اور constitute کو ڈال دیا یہ ڈال دیا آپ نے 31st december کو 120 آپ کو پھٹ کر دیا کو آپ پھٹ کر دیا اب یہ 1650 plus 14 1654 1654 1654 1654 plus 140 or minus 120 is equal to 1674 یہ 1674 ہے یہ آپ income statement میں چلا جائے گا 1st December 2019 اور یہ آپ کے پاس balance 120 اور یہ 1st January 2024 اور یہ 1674 ہے plus 120 is equal to 1794 یہاں آگیا 1794 یہ آپ current asset میں جائے گا statement management of financial position اس کے بعد آپ کے پاس e part e income س sublet part of the premises genesis نے اپنی جگہ کرائے پہ دی اور یہاں پہ آپ نے لگ دیا اس پہ اس پہ آپ 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 کے notes میں بھی بہت زیادہ دن میں خلائے اس بنائی ٹھے اگر چاہ میری چکے ریسی 8 اگر mu ریسی 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 5 اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ ہارٹی یا ہارٹ جو بھی آپ اس کو بولیں the tenant یعنی جس نے قرائے پہ جگہ لیے old genesis 175 at 31st december ہارٹی نے دینے تھے ہارٹی نے دینے تھے تو جینس نے یا جو بھی اس کا نام ہے جینس نے لینے ہیں جب لینے ہیں تو یہ ایریر بگننگ ہو گیا ایریر بگننگ یعنی اوئنگ بگننگ اوئنگ بگننگ یعنی اکروڈ بگننگ چکہ یہ انکم ہے ڈیو بٹ نوٹ یٹ ریسیوڈ ہے اس یہ ڈیویٹ پہ آئے گا اگر قرائدار نے پیسے آپ کو دینے ہیں تو آپ نے تو قرائدار سے پیسے لینے ہیں اور جب لینے ہیں کونسی دیٹ کو 31st ڈیسیمبر 31st ڈیسیمبر 2018 دیکھے نا تو یہ کونسی ڈیٹ بن گئی 1st ڈیسیمبر 2019 بن گئی تو یہ 1st ڈیسیمبر 2019 یہ آگے اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ 31st ڈیسیمبر کو ایریر ڈینڈنگ تھا 185 کا ایریر ڈینڈنگ تھا اگر ایریر بگننگ یہاں آتا ہے ایریر ڈینڈنگ یہاں آئے گا تو آپ نے یہاں بیلنس کریڈ ڈاون لکھا 185 اور یہ لکھا 31st ڈیسیمبر تو آپ نے کر دیا آپ دیکھئے یہ 1400 1585 1585 1585 اس میں سے آپ نے منس کر دیا 175 تو آپ کے پاس آگیا 15 یہ آپ کا چلا گیا سٹیٹمنٹ انکم سٹیٹمنٹ بجانے کا مطلب ہے آپ کی ادھر انکم من گئے ادھر انکم کا مطلب ہے یہ gross profit میں ایڈ ہوگی gross profit میں ایڈ ہوگی اور جو gross profit میں ایڈ ہوگی تو یہ آپ کا 185 185 185 85 185 kan